ابو امامہ الباحلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کی مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں کیا میں تمہیں دن رات اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں یعنی ایسا ذکر جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ جو شخص دن اور رات ذکر کرتا ہی چلا جا رہا ہے یعنی دو لوگ ہیں ایک وہ جو دن رات ذکر کر رہا ہے اور ایک وہ جو یہ ذکر کر رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے اس تصویح کا پڑھنا اس سے بھی افضل تو یہ کارڈ آپ کو جو دیا گیا ہے اس کو آپ لے جا کر یا تو اپنے فریج پر لگا دیجئے یا اپنے بیڈروم میں سائٹ ٹیبل کے ساتھ کہیں لگا دیجئے کوئی بھی ایسی جگہ اس کا انتخاب کیجئے کہ جہاں لازمان آپ کی نظر اس پر پڑے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر باقی اوقات میں آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ذکر نہ بھی کر سکے انشاءاللہ یہ کمی پوری کر دے گا ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی کام کی فائدے کی چیز ہے اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر دنوں کے ادمنان کا باعث ہو تو ہم سب ملکے اس کو پڑھتے ہیں میں آپ کو کہلواتی ہوں ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ سپیلنگ بغیرک ہی کو جائے اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر مخلوقات میں کیا کیا ہے؟ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، درخ ہر چیز سب اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی بنائی بھی اب آپ دیکھئے کہ ایک تسبیح آپ وہ کرتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں ہاتھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک آپ یہ کہتے ہیں اللہ کی تعریف اتنی بار بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے ہم گن سکتے ہیں کتنی تعداد ہے اگر ان ساری مخلوق کی ایک تسبیح بنایا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ پڑ سکیں پھر ہے الحمدللہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو فضاء ہے ساری کی ساری بھر جائے اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی پھر ہے الحمدللہ ادد ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو ساری مخلوق کی بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان اور زمین کی الگلہ کیوں بات ہو رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کل کے بعد جو اس کی بات بھی ہوتی ہے پھر اس کی تفصیل کی بات بھی ہوتی ہے کیونکہ جس انسان کا دل بھرے ہی نہ اللہ کی تعریف کر کے پھر وہ مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کو دہراتا ہے پھر ہے والحمدللہ عدد ما احسا کتاب ہو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے والحمدللہ علا ما احسا کتاب ہو اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا یعنی اس کی کتاب نے کیا کچھ نہیں لکھ چھوڑا لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا حصہ ایک یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ نے بنایا ہے سب چیزیں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کے علم میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے علم سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کوئی بھی چیز زمین یا آسمان کی چاہے ذرے کے برابر ہوئی اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی سب کچھ اس کو معلوم ہے پھر تقدیر پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی کتاب یعنی لوہ محفوظ میں سب لکھا ہوا بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ علم جو اس کی مخلوقات کے بارے میں وہ سب لکھا ہوا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کے اس کی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو اس سے چھٹ گئی ہو ہر چیز لکھی ہو اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی تفصیل ہے وہ ہمیں معلوم ہے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہمارے جسم کے اندر کتنے سیلز ہیں کیا ان کی تعداد ہم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں میں کتنے ستارے بنائے ہم نہیں جانتے صرف زمین کے ایک پلانٹ پر جتنی ریت ہے اس کے ذرات کی تعداد کیا ہے کیا ہم جانتے ہیں ہرگز نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا صحیح مکمل کلی علم رکھتا ہے اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تعداد کے برابر تعریف کرنا ہوں اللہ کی تو اس سے آگے کوئی تعریف ہو سکتی انسان اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں اللہ سبحانہ وتعالی جیسے اپنی تعریف کرے وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے والحمدللہ عدد کلی شئی پھر بات وہی ہے انداز مختلف ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا اور اللہ کی تعریف اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہر چیز کے عدد کے برابر ہر چیز کی تعداد کے برابر ہر چیز کی گنتی کے برابر والحمدللہ مل اکل شئی اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے تو اصل میں یہ تو ایک محبت کا انداز ہے جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا دیکھیں ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لیجئے اللہ کی بنائی چیزوں میں سے کوئی پھول ہے کوئی پہاڑ ہے کوئی درخت ہے کوئی انسان ہے کسی بھی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ہماری زبان پر اس کی تعریف آتی اور ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں کرتے چلے جاتے ہیں کبھی ایک انداز ہے کبھی دوسرے انداز سے ہم دیکھو گا کہ ماں کو اپنے بچے سے جیسے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کے اظہار میں اس بچے کے کتنے کتنے نام رکھ دیتی اور کیسے کیسے اس کو بلاتی اور پھر بھی اس کا دل نہیں برتا یہ قدرتی سی بات ہے تو جس شخص کو اللہ سبحانو تعالی سے محبت ہو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی تعریف کرتے کرتے کبھی تھکے یا اس کی تعریف سے کبھی اس کا دل بھرے دل بھاری نہیں سکتا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا اظہار محبت ہے اظہار تعریف ہے تعریف کا ایک انداز ہے جو ہماری زبان تو بیان کرنے سے قاصر ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیئے اب ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو پڑھتا لیں اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ حجر و سواب ہوگا اور اگر ہر روز کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں زیادہ دفعہ بھی دل چاہتے زیادہ دفعہ پڑھ لیں لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں فائدہ آپی کو ہوگا دل آپی کا سکون میں آئے گا اور دل آپی کا خوش ہو جائے گا تو اس میں بخل نہ کیجئے اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف میں بخل نہ کیجئے اور پھر ہم جب لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی تعریف بھول جاتے ہیں پیچھے چلی جاتے ہیں کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات ہماری باتیں عام طور پر کیا ہوتے ہیں یا کسی کی عیبت ہوتی ہے یا کسی کی تعریف ہوتی ہے اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں تو اس کمی کو تاہی کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم ایسی دعائیں پڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں الحمدللہ عدد ما خلق الحمدللہ مل اما خلق الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمدللہ عدد ما احصا کتابو والحمدللہ علا ما احصا کتابو والحمدللہ عدد کل شیئن والحمدللہ مل اکل شیئن سب کے پاس ہے نا کارڈ نہیں تو ضرور لے لیجئے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو سب کو خیر بانٹیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بھی پڑھیں گے اس کو اور آگے سے آگے سکھائیں گے بتائیں گے تو جتنے لوگ بھی یہ کریں گے پہ اس کا سارا ثواب بھی آپ کو بھلے گا تو اپنے ثواب میں اضافہ کیجئے دوسروں کے ساتھ اس خیر کو باہ کر اس کو شیئر کر کے چلیے اب ہم مین لیکچر کی طرف آتے ہیں آج کے لیکچر کا ٹاپک کیا ہے مشکلات سے نجات نحمدہو ونسلی علا رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقفو قولی مشکلات سے نجات ہم میں سے ہر شخص مشکلات سے نجات چاہتا و اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل دیکھنا نہیں چاہتا مشکلات کیوں آتی ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَانِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ہم مشکل میں ڈالیں گے اور یہ مشکلات مختلف طرح کی ہو سکتی کبھی خوف کی شکل میں خوف بھی مختلف چیزوں کا ہوتا ہے سب سے زیادہ تمہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں بھوک مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی پیداوار کی کمی کبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے خریدنے کی طاقت نہیں ہوتا اور کبھی آپ خریدنا چاہتے ہیں چیزیں میسر نہیں ہوتے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو وہ لوگ کہ انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں یعنی مسئیبت آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ کیا کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری موت ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری نماز ہماری قربانی ہماری ہر چیز اللہ ہی کی ہے سب کچھ اللہ کا یعنی ہمیں جو کچھ میں ملا ہے وہ ہمارا حق نہیں تھا وہ اس کا فضل تھا اس نے ہمیں عطا کیا اگر اس میں سے وہ کچھ لے لیتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہے دکھ اور تکلیف تو قدرتی بات ہے کسی بھی نعمت کے جانے یا اس میں کمی ہونے یا اس کا نقصان ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو لیکن مومن کا شیوہ کیا ہوتا ہے مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے مومن کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْنَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اگر کوئی چیز اس نے ہمیں دی اور ہم سے لے لی تو ہم تو خود بھی ایک دن جانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے گویا مومن پر جب مشکل آتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے وہ اس مشکل کو بھی اپنے لیے رب کی مہربانی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے اس کے ذریعے بھی میرا رب میرا تذکیہ کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے بھی میرا رب میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے میرا رب مجھے کامیابی کی راہ پر لگانا چاہتا ہے مجھے پہلے سے بہتر انسان بنانا چاہتا ہے کیونکہ مشکلات سے نکل کر انسان جس طرح نکرتا ہے اور جس طریقے سے وہ گروہ کرتا ہے وہ اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا مشکلات کی بھٹی کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے ہمارے اپنے اندر کے کھرے کھوٹے کو بھی اور لوگوں کے کھرے کھوٹے کو بھی کہ کون ہمارا ہے کون ہمارے لیے مخلص ہے اور کون ہمارے لیے اخلاص نہیں رکھتا کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے یہ اچھے حالات میں نہیں پتا چلتا کیونکہ اچھے حالات میں تو اچھے بڑے سبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں لیکن مشکل حالات میں صرف وہی ساتھ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں آپ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے بڑی مہربانیاں ہیں ابھی تو مشکلات آئی تھی اور رب ان کو مہربانیاں کہہ رہا ہاں مشکل بھی مہربانی ہی ہوتی ہے وہ بھی اس کی محبت ہی کا ایک انداز ہو اور جس سے وہ جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنی بڑی مشکل میں ڈالتا ہے کیونکہ اس کے درجے وہ اتنے ہی زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ مشکلات کس پر آئیں ابھی آ پر آئیں کیا وہ اللہ کے محبوب نہ تھے تھے وہ اللہ کے قریب نہ تھے تھے اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کو مشکل میں ڈالا اور پھر فرمائے یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں کہ جو مشکلات کا مقابلہ صحیح معنی میں کرنا جاتے ہیں اور یہاں مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھئے کہ کیا واقعی ہم مشکل کو اپنے لیے رب کی مہربانی سمجھتے یہ صرف نعمت کو ہی مہربانی سمجھتے صرف نعمت پا کر ہی ہم رب سے راضی ہوتے ہیں یا تکلیف دے حالات میں مشکل حالات میں بھی ہم رب سے راضی رہے ہیں کیونکہ مشکل کے بعد جو شخص اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اس کو راہ دکھا دیتا ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُخْتَدُونَ ایسے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں مشکلات کا آنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے ازن سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں انسانوں پر مختلف طرح کی آزوائشیں اور تکلیفیں آئیں گی یعنی ایسا تو ہوگا ہے جب انسان کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرتا رہتا ہے جیسے آج کل تھنڈی ہوا چل پڑی ہے تو اس سے آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے کہ سردی آ رہی ہے سویٹر نکال لیں تیار ہو جائیں اس کے مقابلے کے لیے اور جو لوگ تیاری کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے مشکل وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے اور جو تیاری نہیں کرتے ہیں پھر وہ روتے رہتے ہیں مسردی سردی کرتے رہتے ہیں بیمار بھی پڑ جاتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتا کر ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ کو مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے اس کے مقابلے کے لیے سٹیمنہ بلڈ کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر اپنا توقل بڑھانا ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ حل بھی اسی کے پاس ہے درجات بھی اسی کے پاس ہے اور اس وقت میں رہنمائی بھی صحیح اسی سے مل سکتی ہے سورة الانبیاء 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس دائقت الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وعلینا ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر کھلا ہوں وہ پول ایک دن مل جھاکے رہے سر سب پتوں پر ایک دن خزاں آہی جاتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کے نشان یادحانی کا ذریعہ یہ گرتے پتے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن ہمارے گرنے کا بھی وقت آ جائے گا اور جب تک دنیا میں ہے تو ونبلوکم بشر ری والخیر خیر اور شر دونوں چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے امتحان لیتے رہیں گے کہ تم اچھے حال میں رب کو کتنا یاد رکھتے ہو اور مشکل وقت میں اس کو کتنا یاد رکھتے ہو وعلینا ترجعون اور ہماری طرف بھی تم لٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد بابسی ہماری ہی طرف اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آوگے تو پھر ہم تمہیں اس پر جزا یا سزا دیں گے کہ تم نے ان حالات میں کیا کیا حالات کیسے بھی ہوں ہم سب کو مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آج کے اس دن اس وقت میں میرا طرز عمل کیا ہے اگر میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوں ایک مسجد میں بیٹھی علم کی ایک مجلس میں بیٹھی تو اس وقت میرا دل کہا ہے میرا طرز عمل کیا ہے میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہی میں یہاں سے کیا سویٹ رہی اس نعمت پر اللہ کی کتنی شکر گزارے اور اگر گھر میں جا کر کچھ کام کی زیادتی ہو جائے آپ تھک رہے مشکل پیش آ جائے تو اس وقت بھی آپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے آپ ایک انتحان میں ہیں کہ اب آپ کا طرز عمل کیا ہے اب اس وقت میں آپ کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اب آپ کے اخلاق کا مقام یا اخلاق کا لیول کیا ہے آپ کس طرح بہیو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ایون اس بے جان مخلوق کے ساتھ جس کو ہم بعض وقت غصے میں آکے ٹکاوٹ میں آکے پٹھاتے رہتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل ایک امتحان ہے ہر دن میں یہ دونوں طرح کی کیفیات ہم پر آتی ہیں ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیشدہ بات ہے کہ مشکلات آئیں گی کیونکہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعہ انہ ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتے ہیں یعنی باہر کا طوفان ہو یا اندر کا طوفان ہو وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیہ شدہ ہیں کہ یہ ضرور ہو کر رہے گی مثلا ہماری زندگی میں جو جو باقیات اور حادثات پیش آئے ہیں آج تک وہ تیہ شدہ تھے کہ اس شخص کو اس اور اس امتحان اور سیچوئیشن سے گزارا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس میں کرتا کیا ہے کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہوا جنت کی شکل میں تو اس انعام کو پانے کے لیے مختلف امتحانات سے گزرنا ہے اور اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا جس کا انعام بڑا ہے جس کا مقام بڑا ہے جس کا درجہ بڑا ہے اس کی مشکلات بھی بڑی ہیں اگر آپ پر دوسروں کی نسبت مشکلات زیادہ ہیں تو سلپٹی کا شکار نہ ہوں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی بست سے بڑھتی بوجھ نہیں ڈالتا اس نے آپ کو این اسی سیچویشن میں رکھا ہے جس میں آپ رہ سکتے تھے اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں آپ کرتے کیا ہیں اس سے نبڑتے کیسے اس پزل کو کس طرح حل کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو یہ سوچا کرو یہ اللہ نے میری لیے لکھا ہی نہیں تھا باز وقت ایسا ہوتا ہے کوئی ڈگری آپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص جاب کرنا چاہتے ہیں کوئی خاص جگہ رہنا چاہتے ہیں کوئی خاص گاڑی لینا چاہتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی آپ کی تمنا ہے خواہشات ہیں زندگی میں لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی کوئی چیز ہاتھ میں آتے آتے ہاتھ سے نکل جاتی ہے چھڑ جاتی ہے تو انسان اس پر غم ہی مناتا رہتا ہے حسرت ہی کرتا رہتا ہے افسوس کے ہاتھ ہی ملتا رہتا ہے رگویٹس کا ہی شکار رہتا ہے اس وقت صرف ایک یہ جملہ کافی ہے سکون اور تسلی اور صبر کے لیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے لکھا ہی نہیں تھا یہ میرے لیے نہیں تھا بعض وقت ایسا تھا نا کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے پہلے کوئی اور وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے بات نہیں ہوتی تو پھر اس پر افسوس اور غم اور پریشانی کی ضرورت نہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا اور وہ آپ کی قسمت میں خاص چیز ہوتی تو آپ کو مل جاتی ہے آپ نے کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود آپ کو نہیں ملی تو وہ دراصل آپ کے لیے تھی نہیں اب کسی اور کو اگر مل گئی تو اس پر بھی آپ کو حسد کی ناراضگی کی غصے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو خوش ہوں کے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چیز فلاہ کے لیے رکھی تھی اللہ اس کو نصیب کرے اور دل سے اس کو مبارک دے اور خوشی کا اظہار کرے ہم دیکھئے کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر طویل ناراضگیاں ہو جاتی ہیں بعض فیصلوں پر کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس بچے کرشتہ میں لوں گی اور آپ نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں مشورہ ہی نہیں کیا آپ نے تو بالا بالا ہی فیصلہ کر لیا اور پھر ہم ہو کے بڑھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی یا نہیں تھی بعض اوقات دور کے دول سوہانے کچھ چیزیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں ہم یوں لگتا کہ جیسے ہمارے لیے بہت فٹ ہیں لیکن جب وہ ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جنوں کی نظر کمزور ہوتی ہے تو جب وہ آنک اتار کے کوئی چیز دیکھتے تو وہ اور طرح نظر آتی بعض اوقات بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی جب آنک لگا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی ہوتی ہے کہتے ہیں اوہ میں کس قدر دھوکے کا شکارت بلکل اسی طرح جب ہم میں بصیرت کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں پھر اللہ سبحانو تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بصیرت میں اضافہ کرتا ہے تو وہی چیز کچھ اور نظر آتی ہے اصل میں تو سمجھ کی بات ہے نا اسان تحبو شیئر وہو شر لکم وہ اسان تکرہو شیئر وہو خیر لکم وہ سکتا ایک چیزوں میں بہت پسند اور وہی تمہارے لئے بری ہو اور وہ سکتا ایک چیز